ہلو دوستو سو گئے تھے اب سبی کا آپ کے اپنے چینل بینکی ویسن میں تو کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپ آپ لوگ سبی اچھ ہوں گے تو فیلال ابھی بیہار اسٹیٹ کوپریٹی بینک اسسٹن کا ریجلٹ آیا ہے اور کل اسسٹن مینیجر کا ریجلٹ آیا تھا اور اسسٹن مینیجر کا جو کٹف ہے وہ 63 مارکس ہے جنرل او بی سی سبی کا اور ابھی فیلال جو آپ کے سامنے ہی یہ کٹف ہے بیہار اسٹیٹ کوپریٹی بینک کے اسسٹن پوشٹ کا اور ریلٹ دیکھ کے کٹف دیکھ کے لوگوں کو وسپاس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ سچ مچ میں یہ صحیح ہے یا پھر فیک ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ کم کٹف گئی ہے کٹف کی بات کریں تو پہلے کچھ لاسٹ یئر کی بات کر لیتے تو لاسٹ یئر جو ہے وہ کٹف گئی تھی 74 یہ میں جنرل کی بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے اس کے لاسٹ یئر مطلب 2020 میں جو کٹف گئی تھی ساید 80 پلس گئی تھی 86 سے 84 کیا سپس کٹف گئی تھی میں نے یہ دونوں ایکزام دیا تھا لاسٹ یئر اور اس کے لاسٹ یئر بھی اور لوگوں کو اس بار اس لئے لگ رہا ہے کہ یہ فیک ہے کہ یہ صحیح ہے اور مجھے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا لیکن میں نے چیک کیا اوفیسل سائٹ پہ تو یہ بلکل صحیح ایک ریٹ کٹف ہے اور صحیح میں ریزلٹ آیا ہے بیہار اسٹریٹ کوپریٹی بینک کا آپ کٹف دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ دیکھیں جنرل صرف اسٹ چھوڑا کے آپ کا MBCBCWBCWS جنرل کا کٹف 51.50 کوششن کا لیبل بلکل بھی بلکل ہارٹ نہیں تھا آسان ہی تھا ٹھیک ہے لوگوں نے صرف ریزننگ اور کوانٹ کر کے ہی یہاں 51 جو سکور ہے آپ کا کٹف ہے وہ کلیر کر گئے ہوئے کافی سارے بچے تو ابھی تک بیہار اسٹریٹ کوپریٹی بینک کے اتحاس میں مجھے لگتا ہے ابھی تک کا سب سے کم کٹف ہے اور جن بچوں نے بھی پری دیا ہوگا بس ان کا سیکسنل نہیں رکنا چاہیے اور جن لوگوں نے بھی دیا ہوگا سب کا ریزلٹ ہو گیا ہوگا اور میں نے چیک کیا ہے لگ بھگ لگ بہگ بیس گونا بچوں کا ریزلٹ دیا ہے انہوں نے مینز کے لیے اور میں نے بھی یہ ایکزام دیا تھا اور یہ میرا روال نمبر ہے اور میں اپنے ایٹیمٹز بتا دوں کی میرے ایٹیمٹز کتنے تھے تو ریزننگ میں میں نے کیا تھا 34卒äsن اور کوانٹ میں 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 نے میں نے کیا تھا 35 antibiot کوشن اور انگلیس میں میں نے کیا تھا ٹونٹی نائن کوشن ٹوٹل جو ہے میں نے نائنٹی ایٹ کوشن ٹیپٹ کیے تھے اور مجھے امید تھا کہ اٹلیس کم سے کب پری تو نکل جائے گا بک سے مجھے ڈر لگ رہا تھا انگلیس کا کہ انگلیس کا سیکسنل اگر روک جائے گا تو دکت ہو جائے گا بٹ انگلیس کا لیول بھی ایزی تھا بٹ انگلیس میری کافی جا دا بک ہے تو مجھے انگلیس میں کبھی ہوتا ہی نہیں ہے مجھے لگ رہا تھا کہ اگل انگلیس کا سب کو سہی رہا تو اٹلیس ریزولٹ ہو جائے گا تو ایک اچھی گوڈ نیوز ہے کہ یہ پری ہوا ہے اور اور اس بیہ کلر کا بھی ریزولٹ آپ لوگ کو دیسمبر کی لاسٹ بھی تک دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا مینس اگزامنیشن کا ڈیٹ پہلے سے ہی پتا ہے اکاس زادب سر نے بتایا تھا کہ اس کا جو اس بیہ کلر کا مینس ہوگا پندرہ جنوری کیا سپس آپ کا ہونے والا ہے تو اچھی ہے جیسے ایک ریزولٹ آ جاتا ہے تو تھوڑا پڑھنے کا من ہو جاتا ہے موڈی ویسن اندرس ہو جاتا ہے تو چلو اس بیہ کلر کمینس کا تیاری تو میں کر ہی رہا تھا اور اسی بیچ کوپریٹی کا ہوئی ریزولٹ آ گیا تو اچھی بات ہے اور لاسٹ یر دیا تھا میں نے اس بیہ کلر کمینس اور انفورچنیٹلی میرا نہیں ہوا تھا مینس ٹھیک ہے تو اس پر پورا کوشش رہے گا کی جوب لے لوں اور سیلیکشن آب ہی تک کی اتحاس کی سب سے کم کٹف جو گئی ہے بیہار سٹیٹ کوپریٹی بینکی تو جن کا بھی ہوا ہے ان کو مینی مینی کانگریچولیشن اور مینس کی تیاری کیجئے کیونکہ سیلیکس اس کا تو سیم ہی ہے اس بیہ کلرک جیسا صرف اس میں کمپیٹر ایک ایکسٹرہ ہے اور باقی آپ لوگ ایسے ہی پڑھتے رہیے خوش رہیے تھینکیو